نمشکار جس بھی creation channel پہ آپ سب بہنوں کا پیار بھرا سواکت ہے فرنڈز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی سندر جینس سویٹر کا ڈیزائن لے کے آئے ہیں اس ڈیزائن کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں ہر کلر میں ایک ڈیزائن بہت اچھا لگے گا اس ڈیزائن کو بنانا کیسے ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو فرنڈ اس ڈیزائن کو ہم نے جیسے بورڈر بنیں گے کوئی بھی بورڈر کے اوپر اس کو سٹارٹ کریں گے بورڈر کوئی بھی بنیں گے ایک سیدھا ایک اُلٹا ایسا بورڈر بنیں گے اُلٹا اُلٹا بورڈر بنیں گے وہ آپ پہ depend کرتا ہے بورڈر کے بہت سے ڈیزائن ہمارے پاس اسی چینل پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ جو چار سلائی کا ڈیزائن ہے اس کے بعد پھر وہی فورڈ سلائی آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اس ڈیزائن کو نا آپ جیڈ سیٹر میں تو ڈالنا ہی ہے کہیں اور جیسے لیڈیز کاٹیگن میں بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے پرجیکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اس ڈیزائن کو کیپ میں ڈال کر دیکھنا بہت سندر لگے گی جینڈز کیپ، لیڈیز کیپ کسی بھی کیپ پہ ڈال لیے بچوں کی کیپ میں ڈال لیے بن کر بہت شاندار لگے گی تو فرنڈ اس ڈیزائن کو کیسے بنانا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس کے لیے جیسے ہی آپ بورڈر بنے تو اس کی جو فرسٹ سلائی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے دس دس سلائی کا ڈیزائن ہے اور پلس فور دس دس بندے ڈال لیے پوریے پرجیکٹ میں دس بندوں کا دس بندوں کا دس ٹین ٹین بندوں کا ڈیزائن ہے فور فندے لاسٹ میں ایکسٹرہ ڈال لیے ہیں فرسٹ سلائی ہے تو ہم ایک بندہ جو بھی ہے ایڈ ایڈ سٹیچ لیں گے اس کو کاؤنٹ کریں گے ون ٹو تھری فور فور فندے تو ہم نے کلٹے لے لیے ایک دو تین چاہ اب ہم نے چھے فندوں میں ڈیزائن ڈالنا ہے دو چار چھے کیسے پہلے ہم اس فندے کو دو دو فندوں میں ڈالنا ہے ڈیزائن ایک فندہ سلپ کریں گے نیکسٹ فندے دوسرے کو بھنیں گے اب جے فندہ ہم نے بھول لیا ہے اس فندے کو ہم اس سلائی میں اتاریں گے اور ایسے سلائی سے اتار کے یہ فندہ پکڑ لیں گے پیچھے والا اس کو آگے لے آئے گی تو جے بھنا ہوا فندہ تھا اس کو نہیں بھنا ہے بھنا ہوا تھا نا یہ فندہ اب جو یہ فندہ ہم نے ادھر لے کے گئے ہیں کروس کر کے سیدھا اس کو بھنا ہے تو ہمارا ایک کروس ہو جائے گا اب پھر ہم نے ایسے کر اس فندے کو سلپ کرنا ہے سیکڑ فندے کو بھنا ہے اس فندے کو اس سلائی پہ لے آنا ہے اور اس فندے کو جیسے ہی سلائی سے نکال لیں اس فندے کو پکڑنا ہے پیچھے لے جانا ہے اور اس کو آگے رکھنا ہے اور سیدھا فندہ بھننا ہے اس کے بعد پھر کریں گے ہم کروس بھی کر سکتے ہیں فندے کو کوئی مشکل نہیں ہے ہم پیچھے آلا فندہ آگے لے آئیں گے اور اے والا فندہ پیچھے ایسے کروس کر کے پھر اس فندے کو ادھر ڈالیں گے اور دونوں فندوں کو باری باری سے بھن دیں گے اس کو کہتے ہیں کروس کرنا تو جے بھی ایسے ہی آیا ہے جے بھی ایسے ہے یہ ایسے ہے تو تھوڑا سا اگر ہمارے میتھر سے کریں گے جو کریں گے تو زیادہ سن اچھا لگے گا تو ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں اب چھے فندوں میں ڈیزائن ڈال لیا ہے ہم نے دو چار چھے جے ایک دو تی لائنے آئی ہیں اب تھریڈ کریں گے اپنی طرف بیچ میں ہم پھور فندے اُلٹے بڑیں گے ایک دو تین چار جے فور فندے ہم نے اُلٹے بڑ لیا اب پھر ہم وہی کریں گے اب جے احسان ہے ایک فندہ سلپ کیا دوسرا فندہ بڑ لیا اب اس فندے کو آگے لے آئے اور اس کو پیچھے سے ایسے پکڑ لیا جے بھنا ہوا ہے آل ریڈی صرف جو آگے لے کے گئے ہیں پھر اس کو بھنا ہے ایسے ایک بار پھر دیکھئے سلپ کیجئے دوسرا فندہ بنیے اس فندے کو پکڑیے اور یہ دونوں فندے سلائی سے چھوڑ کر اس سلائی سے پکڑ لیجئے پیچھے کا فندہ آگے لے آئیے اور اس کو بھن دیجئے ہے نا چار فندے پھر ڈال گیا ڈیزائن یہ پھر سلپ کیجئے اور اس کو بنیے اور اس فندے کو پکڑیے اور اس کو پیچھے لے جائیے اور پھر ساتھ ہی اس کو بھن دیجئے تو تین فندے بنے گئے ہمارے ایک دو تین اور ساتھ میں ایک ایک ہے تو شے فندے ہوگے اب لاسٹ میں پھر اُلٹے فندے ڈال لیں ایک دو تین چار تو جب بھی اپنے پرجیکٹ میں فندے ڈال لیں ایسے ہی ڈال لیں فور فندے سیمپل اُلٹے چھے پہ ڈزائن فور فندے اُلٹے چھے پہ ڈزائن اور فور فندے اُلٹے تو جب جھے فور فندے ہے تو سکس فندے یہ ہے تو ہمارے ٹین فندے ہوگئے پھر فور فندے ہے تو سکس فندے یہ ہے تو ہمارے ٹین تو ٹین ٹین ہیسے ڈال dai جائے اور لاسٹ میں فور فندے ڈال لگے بس ہم نے ٹوانٹی فور فندے ڈال لے ہیں دس دس بیس بیس اور چار چوبیس تو ٹونٹی فور فندوں میں ڈزائن ڈل گیا ہے اب آتے ہیں اس کی بیک سائیڈ میں بیک سائیڈ میں بھی جہی ڈزائن ڈلے گا تو دو ہی سلائی کا ڈزائن ہے only two سلائی only two سلائی کو ہم پھر بنائیں گے تو four سلائی ہو جائے گی اس میں پھر ڈزائن دیکھنا repeat کریں گے نا تو اب ہم بیک سائیڈ میں آگے ہیں بیک سائیڈ میں جو جیسا فندہ ہے ویسا سلپ کیجئے چین بنے گی چین بنے گی اور یہ تین فندے اُلٹے بن لیجئے ایسے تو ٹوٹل ہوگے four فندے اب یہ six فندوں میں ہم نے ڈزائن ڈالا ہے اس کو کیسے بننا ہے یہ دھیان دینا ہے آپ نے ہم نے پھر first فندہ تو کرنا ہے سلپ کر لیا second فندہ اُلٹا بننا ہے بن لیا اب جو سلپ کیا ہے اس کو اب پیچھے سے فندے کو ایسے پکڑنا ہے اور یہ سلائی دونوں فندوں سے نکال دینی ہے اور اس فندے کو ساتھ کے ساتھ پکڑ لینا ہے تو جی تو بنا ہوا تھا پھر second کو بھی بن لینا ہے ایک بار اور دیکھئے سیمپل اُتارا اس کو بنا اور اس فندے کو یہ دیکھئے اس فندے کو اس سلائی سے پکڑنا ہے اور اس سلائی سے دونوں فندے اُتارنے ہے اور اس کو پیچھے لے جائے پیچھے جا کر اس کو بھی بن لینا ہے ایسے ہم نے ان چھے فندوں کو سکس فندوں کو بھن لینا ہے تو جے دیکھیں ڈیزائن بن گیا نا پہلے ایدھر کو گیا اب ایدھر کو چلا گیا پھر ہم نے فور فندوں کو اُتارنا ہے مطلب بننا ہے اور ان سکس فندوں پہ پھر ڈیزائن کو ڈالنا ہے فرسٹ فندہ سیمپل اُتارنا ہے سیکڑ بننا ہے فرسٹ فندے کو پیچھے سے لینا ہے بیک سائیڈ ہے نا بیک سائیڈ کا ڈیزائن ہے تو یہ تو بنہ ہی ہوا ہے اس کو بن لینا ہے پھر سلپ کرنا ہے اس کو بننا ہے یہ بھنا ہوا ہے جو سلپ کیا تھا اس کو سلائی میں لے کے پیچھے لے کے جانا ہے ایسے کروس کرنا ہے اور اس کو بھی بن لینا ہے بہت ہی اسانٹ زائن ہے اس کو بگنر بھی بنا سکتے ہیں بس فور سکس فندوں میں ہو گیا اب ہور فندے ہم نے اُلٹے بننے ہیں اب ہور فندے اُلٹے بن کے ہماری سیکڈ سلائی بیک سائیڈ سے کمپلیٹ ہوگی ہے اب آتے ہیں رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں دیکھئے ایک لائن اُلٹی دکھ رہی ہے اور اے دو پہ ڈیزائن ڈل گیا ہے مطلب دو سلائی کا ہی ڈیزائن تھا ہے نا کیونکہ ادھر سے ہم نے ادھر سے بھی اُلٹے بنے ہیں ادھر پھر سیدھے دکھتے ہیں فور فندے اب اسی سلائی کو دو سلائی میں ڈیزائن بن کے ریڈی ہے انہی دو سلائیوں کو پھر رپیٹ کرنا ہے کیسے وہ سمجھ لیجئے آپ جیسے ہم نے سیدھا فندہ ہے نا سیدھا دیکھ رہا ہے ویسے ہمارے جو فور فندے اُلٹے ہیں چین بنانی ہے ساتھ میں تو سیدھا فندہ ایسے ہی سلپ کر لیجئے اور تھریڈ کو آگے تھوڑا تھوڑا ٹائٹ اِن فندہ رکھنا ہے لوز نہیں رکھنا پھر اِن فندے بھی اُلٹے بن لیجئے ایسے تھریڈ کیجئے پیچھے تو فور فندے ہمارے بنیں گے اور اِدھر چین سٹارٹ ہوگی ہے اب اِن سکس فندوں پہ پھر ڈیزائن ڈالنا ہے جو دیکھئے بنا ہے نا پھر ہم نے اس کو سریپ کرنا ہے ساتھ والے کو بھننا ہے بھن لیا وہی فرسٹ سلائی اس کو پکڑ لیا جہاں سے چھوڑ کے اس فندے کو پکڑ لیا یہ بھنا ہوا فندہ ہے تو پھر ہم نے سیدھا بھن لیا ایک بار اِدھر کو فندہ گیا پھر اِدھر کو اب پھر اِدھر کو جائے گا پھر اس کو سریپ کیا اس کو پھن لیا اور اس کو پکڑ لیا آپ پھر بھن لیا پھر بھن دے پھر بھن دے اُٹھے موسیقی سکس بندوں میں ڈیزائن ڈال گیا پھر لاسٹ میں فور فندے اُلٹی ہماری تھرڈ سلائی بھی کمپلیٹ ہوگی ہے نا آپ فور سلائی میں آتے ہیں فور سلائی میں پھر وہ ہی ڈیزائن ڈالنا ہے جہاں چین کے لیے ہم نے سیدھا فندہ سلپ کرنا ہے اور تھرڈ اپنی طرف کر کے تین فندے اُلٹے بھوننے ہیں ٹوٹل چار فندے ہوگئی ہوگئے نا ایک دو تین چار تو بیک سائیڈ ہے پرسٹ اتارا سیکنڈ بھونن اور اس کو پر سے اتار دی فور فندے سیمپل بھون لیے پھر ڈیزائن والے فندے بھوننے ہیں سیم سیمپل بھون لیے فور فندے بھون لیے سیمپل بھون لیے فور سلائی میں بہت سندھر ڈیزائن دکھنے لگ گیا ہے ڈیزائن دو سلائی کا ہے لیکن ہم نے فور سلائی بنائی ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ڈیزائن دکھے جائے تو ایسے بناتے بناتے آپ نے اپنے پورے پرجیکٹ میں فندے ڈال کر بنانا ہے یہ دیکھئے ہم نے ڈیزائن بنا رکھا ہے آپ کے لیے ہم نے وہاں پہ دو لائنیں ڈال لی ہیں ایک دو یہاں ہم نے ایک دو تی لائنیں ڈال لی ہیں اور ڈیزائن کی گیٹ اپ دیکھنا کتنی سندھر لگ رہی ہے تو اگر آپ ایک ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اور ڈیزائن کو بنا دیجئے اور میرے کئی ویورز کہتے ہیں کہ میم ہماری چین نہیں آتی ساتھ میں کیوں نہیں آتی یہ دیکھئے ہم نے بتایا تھا نا جس ڈریکشن میں ہے سلیپ کرنا ہے تھوڑا ٹائٹ سلیپ کرنا ہے یہ دیکھئے آئی ہے نا آئے گی آپ دھیان سے بنا یہ دیکھئے ادھر سے بھی آئی ہے اتنی سندھر لگ رہی ہے دونوں سائٹ سے یہ اور یہ بہت سندھر لگتا ہے ایسے ہی ہم جب بٹن پٹی بناتے ہیں تو اس میں بھی آتی ہے جب ہم اگر ایک بٹن پٹی رکھیں گے اتنی اتنی ہم بٹن پٹی بھی بھون سکتے ہیں اس میں ہول رکھ سکتے ہیں جہاں اس کے ساتھ ایک اُلٹا فندہ آئے گا شے کے یہ آئے گا دس اور دو فندے اُلٹے رکھ لیجئے بارہ فندوں کی بٹن پٹی بڑی سندھر بن کے آئے گی بہت اچھی لگے گی ہے نا تو جب بٹن پٹی بنائیں گے تو اس کے ساتھ بھی تو یہ چین چاہیے نا اگر ایسے رکھیں گے بٹن پٹی کا ون بھاگ تو ایسے آئے گی چین اگر پھر بٹن پٹی ہم ادھر رکھیں گے تو ادھر آئے گی چین آئے گی دیکھئے ساتھ کیوں نہیں آتی آتی ہے چین کیونکہ میرے ویورز کہتے ہیں ہم بڑھاتے ہیں تو نہیں بانتی بن جاتی ہے راجے اے فندہ سیدھا ہے نا دیکھ رہا تو اس کو سیدھا کیونکہ ادھر سے ہم نے اُلٹا بڑھنا تھا اس کو سیدھا بنی ہے ایسے سیدھا بن کے تھریڈ کو اے ٹائٹ رکھئے آگے لے آئے گی اگر جہاں اُلٹے فندے بن رہے ہیں تو اُلٹا بنی ہے اگر آپ جہاں سیدھے فندے بھی بن رہے ہیں تو بھی اس فندے کو آپ نے سلپ کرنا ہے اسی ڈریکشن میں جس میں ہے سیدھا ہے اور سیدھے بن لیجئے ایسے سیدھے بن لیجئے تو تب بھی چین آئے گی لیکن ہم اُلٹے بھون رہے ہیں وہ اور زیادہ اٹھ کر آئے گی گریس آئے گی اس کی بہت سندر سی ہم نے سیدھا فندہ سلپ کر دیا باقی فندے ہم نے ایسے بن لیے ہے نا تو یہ دیکھئے کتنی سندر بن کے آئے گی ساتھ میں چین تو پلیز آپ بنائیے سندر لگتی ہے اور اس ڈیزائن کو بنا ڈالیے جو ڈیزائن جب بن جاتا ہے تو اگر آپ جیسے بڑے لوگ ہیں دادا ہے نانا ہے بڑے بھائی ہیں اگر ان کے لیے جو ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں جیرس کے لیے تو وہ سندر بن کے آئے گا اگر آپ نے اس کو کیپ میں ڈالنا ہے تھوڑا سا اُلٹے اُلٹے فندوں کا شے سلائی بارڈر بنیے ایک دو تین تین لائنوں کا بارڈر سمپل اُلٹا اُلٹا بن لیجئے اور کیپ بنا دیجئے کیپ بڑھ کے بھی بہت سندر لگتا ہے یہ ڈیزائن کو شہر ہے ہی ایسا ہمیں بہت اچھا لگا اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہے تو آپ بنائیے اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے ڈیزائن بہت سندر ہیں کسی بھی پرجیکٹ میں ڈالیے کسی بھی کلر میں ڈالیے بن کر اس کی گریسی کچھ الگ سے آئے گی چلیے فرینڈ اگر آپ اس ڈیزائن کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور بناتے رہیے اور ملتے ہیں کسی اچھے سوڈیزائن کے ساتھ کسی اچھے پرجیکٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا خیار رکھیں پیار سے رہیں خوش رہیں آباد رہیں بائی بائی